اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا معا الصادقین ربنا تقبل بنا انکا اندس سمیع العلیم کرامی قدر زی عزت اساتی زی کرام رزیز طلبہ و طالبات اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور لاکھ لاکھ احسان ہے کہ ہم اس وقت پھر صبح کے ٹائم میں اللہ کے حضور مورننگ اسمبلی کے اندر آہوزاری کرتے ہیں تاکہ اللہ ہمارے دنیا و آخرت کو سوارے یہاں پہ اس سے پہلے جو تقریر آپ سن رہے تھے اپنے مشفق اپنے عزیزم طالبہ علیم حضی فاروق کی زبانی سے اصلاحی معاشرہ کا تقریر اصلاحی معاشرہ میں خواتینی اسلام کو پردہ کا احتمام کیسے کرنا ہے اصل میں یہاں پہ مجھے آپ کو آج ایک بات پر دو تیم نصیحتیں کرنی ہے پران سنت جی روشنے میں صرف دو یا تین منٹس میں لیکن اس کی تقریر کے حوالے سے یہ بہت ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ایسے تقریر صرف سننے تک محدود نہیں رکھنے ہوتے ہیں نہ ایسے تقریر وہوا کرنے کے لئے ہیں نہ ایسے تقریر ہسی مزاق کے لئے ہوتے ہیں بلکہ اپنے آپ کے اندر سننے کے بعد بدلاؤ لانا یقینی ہے ان کا موضوع جو نبیلواب تھا ان کے موضوع کا وہ یہ تھا کہ اسلامی معاشرہ میں مسلمان عورتوں کی پردے کی اہمیت کیا ہے اور پردہ نہ کرنے کا وعید کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو جہنم میں دیکھا جب انہوں نے میراج کیا تو جو دنیا میں برہنا ہوتی تھی بے پردہ ہوتی تھی ہم انشاءاللہ یہاں پہ جو بڑی بچیاں ہمیں ہائر کلاسس کی سکستے سے ٹینٹر تک ان کے لئے ہم یہاں پہ تو پردے کا آئے تمام ہے ہی لیکن مزید ہم کوشش کریں گے کہ اسلامی حکم کے مطابق ہم کوشش کریں گے اس پر چلنے کی ہمارے تقاریخ صرف سننے تک محدود نہیں رہنی چاہیے بلکہ ہمیں اس کو عملی جامع بھی پہنانا ہے عزیز طلبہ و طالبات و عزت اساتحیز اکرام آج آپ جانتے ہیں آج اپریل کی پہلی تاریخ ہے فرسٹ اپریل مسلم معاشرے میں چند ایسے تہوار خروق پا چکے ہیں یعنی جو تہوار ہوتے ہیں اسلامی معاشرہ میں کچھ تہوار ہیں اسلام نے ہمیں دو تہوار دے ہیں قرآن سنت کی روشنی میں وہ دو عیدیں ہیں عید الفطر اور عید الازحاب اور بہت سارے ایسے تہوار فروق پا چکے ہیں اس آج کے اسلامی معاشرے میں جو گہر اسلامی ہونے کے ساتھ ساتھ سچائی کے منافعی بھی ہیں ان میں سے ایک تہوار جو گہر اسلامی ہے وہ اپریل پھول کے نام سے جانا جاتا ہے اس تہوار کی شرعی حصیت بیان کرنے سے پہلے اس کا معنی اور اس کا تھوڑا تاریخی جائزہ لیں گے یعنی اس کا ہسٹاریکل ثبوت اس کا پیسے منظر اس کا بیک گراؤن کیا ہے اور اس نام کی اس کے ساتھ کیا وابستگی ہے اپریل انگریزی سال کا چوتھو مہینہ ہے اس میں سکھ رکھی باتیں ہیں آپ کو اپریل اسلامی سال کا چوتھو مہینہ ہے انگریزی سال کا جو اسوی کلندر ہے اس کے مطابق اپریل چوتھو مہینہ آتا ہے رومن لینگریج میں اس ماں کو اپیرلز کہتے ہیں میں انگلیش میں سپل بولنگا اے پی آر آئی ایل ایل ایس رومن میں اس کو یہی بولتے ہیں اسی نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے رومن لینگریج میں اور یہ لفظ جو ہم اس کا روتور یعنی اس کا ماخرہ جسے یہ نکلا ہے وہ دیکھیں گے وہ ہے اپی رائر اے بی ای آر آئے آر ای اسی ورڈ سے اپری نکلا ہے اور یہ جو اپی رائر ہے جو اس کا روتور ہے اس کا معنی اگر آپ ڈشنری میں دیکھیں گے اس کا معنی ہے کھلنا یہ معنی اس مجینے کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ اسی معنی میں پھول اور کلیا کھلتے ہیں اسی معنی میں یہ جو سبززار ہوتا ہے یہ کھلتا ہے اسی مناسبت سے اس مہینے کا نام رکھا گیا ہے اپریل اور پھول جو اس کے ساتھ جو گہر اسلامی تہوار منایا جاتا ہے اب مسلمان معاشرے میں بھی اس بدت نے جگہ لی ہے یہ پھول پھا سے ہے پھئے سے اصل میں اگر آپ پھول دیکھیں گے وہ پھول جو ہوتا ہے سونگنے کے لیے وہ اردو میں اگر آپ دیکھیں گے لیکن یہ پھول پھئے سے ہے جب آپ اردو ڈکشنری میں پھیروزو لغات کے اندر دیکھیں گے پھول کا معنی پھیا وو لام وہاں اس کا معنی نکلے گا بے حکومت نادان کم عقل اور اپریل بھول کا اب پورا مطلب کیا ہے جب ہم لغات مر اسطلاحان اس کی میننگ سامنے رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ کسی کو بیو کو بنانا تاریخی پرسمنٹ سے آپ کو پتا چلے گا جو مہدرخین آئے ہیں جنہوں نے ہسٹری پہ کلم اٹھایا ہے انہوں نے بہت سارے واقعات ہمارے سامنے رکھے ہیں کہ اس کا بیک گراؤنڈ اصل میں کیا تھا اصل میں یہ انگیزوں کی طرف سے یہودوں کی طرف سے رائج ہوا یہ بدات اس کے دو تین وجوہ دونے نے بیان کیے ہیں میں ایک وجہ یہاں پہ وقت کی قلت کی مناسبت سے رکھتا ہوں بریسگیر کے اندر انڈیا پاکستان بنگلہ دیش بریسگیر کے اندر اپریل بھول انگریزوں کی طرف سے رونمہ ہوا مسلمانوں کا ایک بادشاہ تھا اس کا نام تھا بہت درشاہ زفر بہت درشاہ زفر کسی کیس میں ملوث ہو گئے پھر ان کو ایک جیل میں محبوس کیا گیا سلاسل کیا گیا جب وہ جیل میں محبوس ہے انگریزوں نے صبح کے وقت اس کے دسترکان پہ اس کا ناشتہ لائیا اپنی طرف سے بادشاہ نے کہا یہ کیا ہے انہوں نے کہا یہ آپ کے لئے ناشتہ ہے جب اس نے دسترکان پہ ناشتے کی چیز کو پردہ اٹھایا تو وہ اس کے بیٹے کا کٹا ہوا سر اس کے سامنے لائیا گیا آپ سمجھتے ہیں اس کے سامنے یعنی اس کو دوخہ دیا گیا اور انہوں نے تالیہ بجائی کہ ہم نے بادشاہ کو مزا اڑایا آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ یہ پہلی تاریخ تھی اپریل کی جب انہوں نے یہ واقعہ اس کے سامنے پیوش کیا پھر ہو اسی طرح کسی کو بیوکو بناتے تھے اور اس میں کیا کیا ہوتا ہے جو نقصانات ہوتے ہیں اپریل پھول میں اس میں ایک انسان دوسرے انسان کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا تصور کرتا ہے بالا درستی چاہتا ہے جب سیدھی سی بات ہے جب ایک انسان اپنے آپ کو بڑا تصور کرے گا یعنی پرشکوئی آپ انسان دائمی بھگوٹسوس زہر گسن کی یشویم سنکھو چالا اس مقصد میں کامیاب ہونے کے لئے وہ کبھی شوڑ بھی بھولتا ہے اس مقصد میں کامیاب ہونے کے لئے وہ اپنے اس بھائی کو دوخہ بھی دیتا ہے اس مقصد میں کامیاب ہونے کے لئے وہ کبھی کوئی بھی حرکت آئیسی کرتا ہے جو گہر اسلامی ہوتی ہے جس کے ذریعے سے ہمارے سر میں بہت سارے نقصانات آتے ہیں اپنے 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 کی ذریعے سے سب سے بڑا نقصان اس میں جھوٹ کو فروب بلیتا ہے کس بیانی اپنچ اپوزیون ون جھوٹ اس میں زیادہ بولا جاتا ہے یعنی اس میں حقیقت نہیں ہوتے ہیں جبکہ آپ جانتے ہیں کہ جھوٹا انسان پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نہیں ہو سکتا ہے اس میں مسلمان بھائی کو دوخہ دیا جاتا ہے اس میں ایک انسان دوسرے کو حقیر جانتا ہے کم تر جانتا ہے لہذا خلاص کلام یہ ہے اس مطلب لیکچر کا آج اپریل کی جو پہلی تاریخ ہے آپ نے سنا ہوگا یہ چیز کہ اپریل پول کے نام سے جو مسلم معاشرے میں بھی یہ بدت اس نے جگہ لی ہے کہ ہم بھی مسلمان بھی آج کل کے انگریزوں کی پیروی کرتی ہے یہودوں کی پیروی کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حدیث آپ کو یاد ہوگا جو آپ کا حدیث سیگمنٹ یہاں پہ روز ایک ایک حدیث ہم آپ کو یاد کراتے ہیں ان حدیث میں یہ حدیث بھی آپ یاد کریں گے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من تشبہ بکو من فہو منہم جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے اگر کوئی یہود کا طریقہ اختیار کرے گا اس پر بھی یہودیوں کی لیبل لگ سکتی ہے اس پر بھی ان کا جو ان کا صلح ہے ان کو بدلہ دیا جائے گا اس کو بھی وہ ہو سکتا ہے یہ انہی میں سے شمار کیا جائے گا اگر یہ ان کے نقش قدم پر چلے گا ہم مسلمان ہیں ہمیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر چلنا ہے ان کے احکام پر چلنا ہے تب ہی جا کے ہم کامیاب ہو جائے گا